بسم اللہ الرحمن الرحیم نرسری کلاس السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ کی چھوٹی اچھی گزری ہوں گی آج ہم پڑھیں گے لیکچر نمبر سیونٹین سترہ عید کے بعد دلدو کا یہ پہلا لیکچر ہے یہاں پہ ہم ایک بار اس کو دورا لیتے ہیں کہ ہم کہاں تک پڑھ چکے تھے پھر انشاءاللہ بھگ سے آگے کانٹینیو کرتے ہیں جو ہم نے پڑھنا ہے سب سے پہلے دو دوست تھے کیا نام تھا ان کا علف اور علف مدہ اس کے بعد بے کا خاندان تھا بے پے تے تے سے جیم کا خاندان ہے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے رے زے یہ یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں اور اس کے لکھنے کی بھی پریکٹس کر چکے تھے اب ہم بک سے دیکھتے ہیں کہ آگے ہم نے کیا پڑھنا ہوئے یہاں پہ دیکھیں یہ ہے پیج نمبر 53 ایک طرف حروف دی ہوئے ہیں دوسری طرف تصویریں بنا دی گئی ہیں آپ نے ان کو میچ کر لینا ہے کہ کون سی تصویر کس حرف سے شروع ہوتی ہے جیسے دال دا درخت درخت دال سے بنتا ہے تو دال سے میچ کیا ہوئے یہاں آپ نے دال لکھنا ہے خود سے ٹریس کرنا ہے یادی شکل ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے پھر آپ نے اس کو ملا دینا ہے اس کی تصویر سے ڈال ڈال سے کیا بنتا ہے ڈال ڈا ڈاکٹر اس سے ملا دینا ہے یہاں پہ اس کو پورا کر کے لکھ بھی لینا ہے ڈال یہاں پہ لکھیں پھر آگے ملا دیں ڈال ڈال ڈائکہ یہاں تک ٹھیک ہے اس کے بعد ہے رے رے کی آدھی شکل لکھ ہوئی ہے اس کو پورا کر کے لکھنا ہے اس کو ایک بار دورا لیتے ہیں تصویروں کو ملانا ہے جن حروف سے وہ شروع ہوتی ہیں ڈالدہ درخت ڈالدہ ڈاکٹر ڈالزہ ڈائکہ ریرہ ریل ڈیڑہ پہاڑ زیزہ زرافہ اور جیجہ جالہ باری ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے پیج نمبر چکون یہاں پر تصویریں دی گئی ہیں ان کے نیچے آپ نے خود سے لکھنا ہے کہ کس حرف سے یہ شروع ہو رہی ہے تصویر یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے ایک دیوار بنا دی گئی ہے اور نیچے ڈال لکھا ہوئے یعنی ڈال ڈا دیوار ڈبا کس کی آواز دیتا ہے ڈال تو ہم یہاں ڈال لکھیں گے ڈال ڈا ڈبا یہاں ہے رومال رومال کس کی آواز دیتا ہے رے رے را رومال یہاں پہ ہم رے لکھ دیں گے زی زا زی تو یہاں ہم زے لکھ دیں گے جوتا کس سے بنتا ہے جین جین جا جوتا یہاں پہ جین لکھ دیں گے بلی بے با بلی یہاں پہ ہم بے لکھ دیں گے چکے چو چیزیں پڑھیں ہیں ان کے حروف کو ہم نے لکھنا ہے ڈال ڈا دیوار ڈال ڈبا رے رومال زی زا زی جین جا جوتا اور بے بلی پی نمبر پچپن پہ آ جاتے ہیں یہ بہت ہی آسان سا ہے کیا کرنا آپ نے ٹریسنگ کرنے شروع سے کر رہے ہو اور بہت ہی آسان ہے تو اب آپ کی پریکٹس بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ تو بے پے تیٹے سے لکھا ہوئے یہ آپ نے خود ٹریس کرنا ہے نیچے آپ نے خود سے لکھنا ہے ڈوٹس نہیں لگانے خود سے لکھنا ہے اس کے بعد جین کا خاندان لکھا ہوئے ٹریس کرو نیچے خود سے لکھو ڈال کا خاندان لکھا ہوئے اوپر ٹریس کرو نیچے آپ نے خود لکھنا ہے اچھا پیج نمبر پچپن ہے پچپن پہ لکھا ہوئے ملائیے آپ نے ملانا ہے نکتوں کو ملائیے ان کے حروف کے حساب سے ترتیب سے جیسے آپ نے یاد کیا ہوئے اس کو ملا دینا ہے پھر دیکھنا ہے کہ کیا تصویر بندی ہے دیکھیں ہاں بے سے ہم شروع کرتے ہیں بے پے ٹے ٹے سے جیم چے ہے خے ڈال 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 ڈے 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 یہاں تک لے کہنا ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیا چیز بنتی ہے جو بھی چیز بنے گی آپ نے کیا کرنا ہے اس میں کلر فل کر دینا ہے رنگ بھرنا ہے ٹھیک ہے پیج نمبر پچپن اس طرح کرنا ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں پیج نمبر چھپن پیج نمبر چھپن بھی بہت ہی آسان تیرنے کے خاندان 55 ہر ایک خاندان میں آپ نے کلر کرنا ہے بے کے خاندان میں پیلا رنگ کرنا ہے جیم کے خاندان میں لال رنگ کرنا ہے اور یہ کوئی دیوں کے خاندان میں جو چھوٹے بچے ہیں نيلا رنگ شکری صورت تو آپ نے یہاں پر Innovные کمہ کیسے جو موانگ کرنا ہے یہ بہت Magda ڈال بزاعت پیج نمبر مoph şخص پی نمبر �ف تیرنے کے نمبر 87 دیکھوائے تیروں کی دے ہویا ایک ایسی ڈائریکشن میں آپ نے کیا کرنا ہے ٹریسنگ کر لینا ہے پھر یہاں پہ دیکھیں بتایا ہوا ہے اپنے اس طرح سے ٹریس کرتے جانا ہے جیسے بنایا ہوا ہے تیر اس کو بھی ٹریس کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پہلے ٹریسنگ کر لینا ہے اس کے بعد اس میں بھی کلر فل کر لینا ہے آج کا لیکسر اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکسر کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ